من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاؤ الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنت و غلقت ابواب ناری و صفدت الشیعاتین ربی شاہل صدری و اصر لی امری و احلال اگدر طرم اللسانی افقہ قولی ربی اصر و لاتو اصر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے جو کہ متفقن علیہ ہے جس میں آپ سے سامنے ارشاد فرمایا ہے کہ جب رمضان آ جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعاتین کو قید کر دیا جاتا ہے یہ حدیث اس سے پہلے بھی آپ نے یقیناً سنی ہوگی لیکن آج اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد گرامر کے ٹاپک کے حوالے سے ہے کہ ترجمہ جو آپ سن رہے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھولتا کون ہے اللہ تعالی اللہ تعالی کی حکم سے کھولتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو دروازوں کو کون بند کرتے ہیں ان کو بند کرنے کا حکم کون دیتے ہیں اللہ تعالی اور شیعاتین کو قید کر دیا جاتے ہیں ان کو قید کون کرتے ہیں اللہ تعالی تو آپ دیکھیں ان تینوں جملوں میں میں نے اللہ تعالی جو کہ ان تمام افعال کا فائل ہے اس کو ذکر نہیں کیا ترجمہ اس انداز میں کیا گیا آپ کے سامنے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں شیعاتین کو قید کر دیا جاتا ہے اب اس میں دیکھیں ان تینوں جملوں میں فائل کو ذکر نہیں کیا گیا تو آج کا ہمارا ٹاپک اسی حوالے سے ہے کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جملہ فیلیا جو ہے وہ فیل سے شروع ہوتا ہے اور کوئی بھی فیل فائل کے بغیر نہیں ہوتا فائل یا تو ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے یا پھر ظاہر ہوتا ہے فائل ہوتا ضرور ہے ہاں کبھی کبھی فائل کو ذکر نہیں کیا جاتا اور اس کو ذکر نہ کرنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فائل اتنا کلیر ہوتا ہے کہ اسے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی جیسے کہ آپ کے سامنے میں نے حدیث دیان کی ہے تو جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں ظاہر باتے کس نے کھول لے اللہ نے کھول لے یا فائل کو ذکر نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو ذکر کرنا نہیں چاہتے یا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو فائل معلوم نہیں ہوتا کہ ہے کون ٹھیک ہے نا تو یہ فائل کو ذکر نہ کرنے کی مختلف وجوہات میں نے آپ کے سامنے دکھی ہیں اب سب سے پہلے ہم اس فائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ فائل جس میں فائل ذکر نہ کیا جائے اس فائل کو کیا کہتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے بورٹ پہ ایک ایگزمپل رکھ کے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ جملہ جس میں فائل کو ذکر کیا جائے اس فائل کو کیا کہتے ہیں یہی سے انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو جو ہے وہ آگے لے کے چلے گے جملہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے زید نے حامد کی مدد کی اس جملے میں کام کیا ہوا ہے مدد کرنے کون کر رہے ہیں فائل کون ہے زید اور کس کی مدد ہو رہی ہے حامد کی تو فیل فائل اور وفول کلیر ہو کے نا ایسا جملہ فیلیا جس میں فائل مذکور ہو مینشنڈ ہو فائل کو ذکر کیا جائے جیسے کہ اس جملے میں بے کیا جیسے جیسے جب سے اتhovenا انجام لوگ ہیں ہم نے جتنے جملے کیا ہے اب تک جتنہ جنہی پریکٹس کیا ہے ان تمام جملوں میں ہم نے فائل کو ذکر کیا ہے جضمنیر کی صورت میں ذکر کیا ہے چاہے ظاہر کر کے اسے ذکر کیا ہے ذکر ضرور کیا ہے تو ایسا جملہ فیلیا جس میں فائل کو ذکر کیا جائے ٹھیک ہے یعنی ایسا فیل جس کا فائل مذکور ہو وہ فیل آپ کا فیل معروف کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے فیل معروف یعنی فیل معروف کی سے کہتے ہیں ایسا فیل جس کا فائل مذکور ہو ایسا فیل جس کا فائل مذکور ہو فائل مذکور ہے تو یہ فیل معروف ہے اب میں اس جملے میں فائل کو ذکر نہیں کرتا یعنی فائل اس میں کونس ہے زیاد ہے نا اگر میں زیاد کو ذکر نہ کروں تو ذرا دیکھیں جملہ آپ کا کیا بنے گا حامد کی مدد کی اور مکمل کرنے کے لیے آپ کہہ لگائیں گے گئی حامد کی مدد کی گئی کلیر ہو کیا اب اس جملے میں فائل مذکور ہے نہیں فائل کو میں نے ذکر نہیں کیا تو ایسا فیل جس کا فائل مذکور نہ ہو ایسا فیل جس کا فائل مذکور نہ ہو اس فیل کو فیل مجہول کہتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ فیل مجہول ہے اب یہ فیل مجہول کیا ہے یہ آپ کا پیسی وائس ہے جملے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ آپ کا پیسی وائس ہے اب ان جملوں کو ہم ٹرانسلیٹ کرنے کوشش کریں گے کہ ایسے جملوں کو آپ نے ٹرانسلیٹ کیسے کرنا ہے فارمولا کیا ہے جملہ فیلیا تو ہمارا وہی ہے ایسا جملہ جو فیل سے شروع ہو اب وہ جملہ فیلیا جو ہے یا تو اس جملہ فیلیا کا فیل معروف ہوگا یا پھر اب آج سے وہ فیل مجہول بھی ہو سکتا ہے کلی رہو گی نا بات اس بات کو آگے رکھتے ہوئے اب ایگزمپل جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس جملے کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں زید نے حامد کی مدد کی زید ہیلپڈ حامد بچپن سے یعنی بچپن سے مراب ہے کہ آپ ساتھویں آٹھویں سے پڑھتے آ رہے ہیں چینج دا وائس ایکٹیف وائس کو پیسی وائس میں چینج کریں پیسی وائس کو ایکٹیف وائس میں چینج کریں تو ایکٹیف وائس کو پیسی وائس میں چینج کرنے کا طریقہ کیا ذرا ذہن میں تازہ کر لیں زید آپ کا سبجیکٹ ہے ہیلپڈ آپ کا ورب ہے اور حامد آپ کا اوبجیکٹ ہے ایکٹیف وائس ہے اس کو پیسی وائس میں کیا چینج کرتے ہیں کیا رہوز اپلائی ہوتے ہیں بس وہ ذہن میں تازہ کر لیں آپ کا عربی کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا کیا کرتے ہیں جی جو اوبجیکٹ ہے آپ کا اس کو فائل کی جگہ پر لے آتے ہیں ٹھیک ہے اس کو فائل کی جگہ پر لے آتے ہیں فائل بناتے نہیں اسے اس کو فائل کی جگہ پر لے آتے ہیں سبجیکٹ انگریزی میں شروع میں آتا ہے اوبجیکٹ انگریزی پر آتا ہے آپ نے اوبجیکٹ کی جگہ جو ہے وہ چینج کر دی اسے سبجیکٹ کی جگہ دے دی ایک کام ہاں میں دیا پر آتے ہیں اس کے بعد دوسرا کام آپ نے کیا جو ورب ہے اس کو تبیل کر دیا یہ جمعہ آپ کا پاس انڈیفینیٹ چینجز کا ہے ہیلپڈ آپ کو بتا رہا ہے اب پیسی وائس میں آپ کو بتا ہے ورب کی کونسی فارم یوز کی جاتی ہے پیسی وائس میں ہیلپڈ ہی تھرڈ فارم ہے ہیلپڈ سیکنڈ اور تھرڈ دونے ہیں لیکن پیسی وائس میں دیکھیں آپ اس جملہ کو تھرڈ فارم میں چینج کریں گے تو کیسے لائیں گے واز ہیلپ حامد واز ہیلپ حامد کی مدد کی گئی اب آپ اس فائل کو مینشن کرنا چاہتے ہیں اگر تو اسے بائی کے ذریعے آگے مینشن کر دیں بائی زیاد ورنہ بعد آپ کی پوری ہوگی ہے لے رہو گیا نا یعنی اب دیکھیں نا جو اردو کا جملہ آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ بالکل اس کے برابر میں آ گیا زیاد واز ہیلپ زیاد کی مدد کی گئی اور بائی سوری حامد واز ہیلپ حامد کی مدد کی گئی بائی زیاد زیاد کے ذریعے اب وہ زیاد کے ذریعے ہی اگر آپ نے اسے مینشن کرنا ہے تو پھر مطلب بات تو نہ ہوئی نا وہ تو آپ فائل مینشن کر رہے ہیں لیکن اصل پیسیف کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ فائل کو مینشن کرنا نہیں چاہتے تو یہاں تک کی بات آپ کی کافی ہو جاتی ہے کہ حامد واز ہیلپ حامد کی مدد کی گئی پھر ہو کے نا اب یہ دو چیزیں سامنے رکھ لیں کہ ایکٹیو سے پیسیف وائس بنانے میں آپ نے کیا کام کی ہیں ان کاموں کو ذہن میں رکھیں انگریزی کے والے سے بات جلدی سمجھ میں آجائے گی آپ کو آپ نے جو اوبجیکٹ تھا اس کو سبجیکٹ کی جگہ دے دی ٹھیک ہے یعنی اوبجیکٹ کو سبجیکٹ کا سٹیٹس دے دیا اور دوسرا کام آپ نے کیا ورپ چینج کر دیا کلیر ہو گیا نا اب یہی دو کام ہم عربی جملے میں کریں گے کون سے دو کام فیل چینج کریں گے اور جو آپ کا مفہول ہے اسے فائل کا سٹیٹس دے دیں گے کلیر ہوگی لیکن اس سے پہلے اس جملے کو ٹانسٹیٹ کریں زید نے حامد کی مدد کی اس کی عربی کیا ہوگی جی نصر زیدن حامدن نصر زیدن حامدن زید نے حامد کی مدد کی عربی میں جملہ یہ وہ فیل ہے جس کا فائل مذکور ہے لہٰذا یہ فیل معروف ہے اب آپ اس کو مجہول بنانا چاہتے ہیں تو مجہول میں آپ نے کیا کرنا ہے فائل کو منشن نہیں کرنا زید کو منشن نہیں کرنا تو دو کام کرنے ہیں نمبر ایک فیل چینج کرنا ہے اور نمبر دو وہ جو مفہول تھا اس کو فائل کا سٹیٹس دے دیں اب فیل میں چینج کرنے لگا ہوں دیکھیں فیل چینج کیسے ہو رہا ہے یہ جو نصرہ ہے جو میرے پاس میٹیریل ہے نون سواد را نون سواد را میٹیریل وہی ہے ہیلپڈ واز ہیلپڈ ایکچل میٹیریل وہی تھا لیکن ہیلپڈ سیکنڈ فارم ہے اور واز ہیلپڈ تھرڈ فارم اچھا اب اس میں آپ نے اس فیل کی ڈائی بدل دینی ہے اور وہ کیسے بدلنی ہے کہ پہلے جو آپ کا پہلا حرف ہے اس کو پیش لگا دے درمیان والے کو زیر اور آخری کو زبر تو نصرہ سے بن گیا نوسرہ نصرہ سے نوسرہ ایک کام ہو گیا فیل چینج ہو گیا اور دوسرا کام کیا کرنے وہ جو مفہول ہے اس کو فائل کا سٹیٹس دینا ہے مفہول کس ارابی حالت میں ہوتا ہے جی بتائیں حالت نصرہ میں ہوتا ہے نا اور فائل کس ارابی حالت میں ہوتا ہے حالت نصرہ میں سٹیٹس یہی ہے نا اراب کیا ہے سٹیٹس مفہول حالت نصب میں تھا اب ہم نے اسے فائل کا جب سٹیٹس دیا تو ارابی حالت چینج کر دی اور ارابی حالت کیا بن گی اس کی حامدن اور جملہ آپ کا مکمل ہو گیا نسرہ حامدن حامد کی مدد کی گئی حامد واس ہیلٹ کلیر ہو گیا جی یہ آپ کا پیسے وائز تھا ہے اس میں میں نہیں سمجھتا کوئی اسی مشکل بات ہے کلیر ہو گیا آپ کسی بھی فیل معروف کو فیل مجھول بنانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے فیل کی ڈائی چینج کر دیں فیل بدل دیں کیونکہ جملہ فیلی ہے پڑھ رہا ہے نا اب یہ دیکھیں یہ بھی جملہ فیلی ہے جملہ فیلی کی ریفنیشن کیا ہے ایسا جملہ جو فیل سے شروع ہو یہ بھی جملہ آپ کا فیل سے شروع ہو رہا ہے لہذا جملہ فیلی ہے کلیر ہو گیا اور دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے وہ جو مفہول تھا اس کو آپ نے فائل کا سٹیٹس لے دیئے اب اس سے جو ریزلٹس ہمارے سامنے آتے ہیں کچھ ریزلٹس وہ یہ ہیں پہلی سب سے اہم بات کہ فیل مجھول جو ہے اسی فیل کا بنے گا جس کا مفہول آتا ہے پہلی بار جس کا مفہول آئے گا یعنی مفہول کس فیل کا آتا ہے متعدی فیل کا لازم فیل کا مفہول آتا ہے نہیں تو متعدی فیل کا مفہول آتا ہے لہذا متعدی افعال سے ہی مجھول بنے گا کیوں کہ کیوں بنے گا اس لیے کہ آپ مفہول کو فائل کا سٹیٹس دے رہے ہیں جس فیل کا مفہول ہی نہیں آتا اس میں آپ کیا کریں گے اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے تو پہلی بات یہ کہ فیل مجھول جو ہے وہ متعدی افعال سے بنے گا کلیر ہو گی بات دوسری بات یہ کہ اب جملے میں یہ جو حامد ہے جو اصل میں مفعول تھا لیکن اب اس نے فائل کا سٹیٹس اختیار کر لیا ہے یہ فائل نہیں ہو گیا ہے اس نے فائل کا سٹیٹس لے لیا ہے اب ہم اس کو کیا کہیں گے اس کو اب ہم کہیں گے کہ یہ فائل کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے لہٰذا گرامر میں اس کا نام جو ہے میں آسان نام آپ کو دے رہا ہوں اس کو کہا جاتا ہے یہ نائب الفائل ہے یہ نائب الفائل ہے فائل کا نائب ہے کلیر ہو گیا اور ایک ریزرٹ آپ نے یہ نکالا کہ نائب الفائل بھی حالت رفعہ میں ہوتا ہے تو میں نے آپ کو ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر آپ اسما کے حالت رفعہ نصب اور جر میں ہونے کی وجوہات کہیں پر لکھ رہے ہیں تو ایک وجہ اسم کے حالت رفعہ میں ہونے کی اب نائب الفائل بھی حالت رفعہ میں ہوتا ہے کلیر ہو گیا تو نسیرہ حامدن حامد کی مدد کی گئی تو نسیرہ فیل لیکن آپ مزید آپ اس میں ایڈ کر لیں گے کہ نسیرہ فیل مجھول ہے کلیر ہو گیا یعنی اس کو میں یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں نسیرہ فیل مجھول اور حامدن نائب الفائل فیل مجھول اپنے نائب الفائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہوا وہی رولز ہیں جملہ فیلیہ کے حوالے سے بس ایک نئی ٹرم جو آج آپ کے سامنے آئی ہے وہ نائب الفائل آئی ہے یہ میں نے آپ کو آسان نام بتایا اس کا ایک جو اصل نام ہے اس کا اصل نام جو آپ کو گرامر کی کتابوں میں لکھا ملے گا وہ یہ ملے گا کہ مفعول یعنی ایسا مفعول ما ایسا مفعول جس کے فائل کو ذکر نہ کیا گیا ہو یہ اس کا اصل نام ہے لیکن آسانی کے لیے اس کو ہم نائب الفائل کہہ دیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ چاہیے کہ اصل میں فائل نہیں ہے اصل میں فائل نہیں ہے یہ ہے مفعول جسے فائل کی فائل کے مذکور نہ ہونے کی صورت میں فائل کا سٹیٹس دی دیا جو ہے کلیر ہو گیا جی اب ہم جملے جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے ایکٹیوائس جملے لکھوں گا آپ نے انہیں پیسیوائس کرنا کلیر ہو گیا اس کے بعد اپنی اس کہانی کو ہم آگے لے کے چلیں گے اللہ نے انسان کو پیدا کیا اللہ نے انسان کو پیدا کیا جی جملے کے جو اجزاء ہیں جملہ فائلے کے ذا انہیں ذکر کریں ہاں جی فائل کیا ہے پیدا کیا ہے ایک جملے کو میں تفصیل سے لکھ دوں گا آپ کے سامنے پھر اس کے بعد میں اردو نہیں لکھوں گا بلکہ عربی لکھوں گا اور پھر ہم نے پیسیوائس میں چینج کریں گے پیدا کیا فائل اللہ فائل اور انسان مفعول تو یہ وہ فائل ہے جس کا فائل مینشنڈ ہے مذکور ہے لہٰذا یہ فائل معروف ہے کلیر ہو گیا اب اس سے آپ فائل مجہور بنانا چاہتے ہیں تو پہلے عربی اس کی ترانسلیٹ کریں پہلے ترانسلیشن کر لیں اس کی پھر اس کے بعد کرتے ہیں جی اس کو ترانسلیٹ کریں خلق اللہ ال انسانہ خلق اللہ ال انسانہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا جی اب ہم اس سے مجہور بنانا چاہتے ہیں تو فائل کو ہم نے منشن نہیں کرنا اردو میں اور عربی میں بھی فائل کو منشن نہیں کرنا تو پہلے اردو میں دیکھیں کیا جملہ بنے گا انسان کو پیدا کیا گیا اور اب عربی میں کیا ہوگا فیل کی ڈائی چینج کریں گے خلقہ سے کیا بنجے گا جی خلقہ اور وہ جو مفہول تھا اس کو فائل کا سٹیٹس دے دیا جائے گا ال انسانہ سے کیا بنجے گا ال انسانو انسان کو پیدا کیا گیا اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ انسان کو کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا تو فائل کے ذکر نہ کرنے کی جو مختلف وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں اس میں سے ایک وجہ ہے آپ کے سامنے آگئی کہ فائل انڈرسٹوڈ ہے فائل اتنا کلیر ہے کہ اسے منشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں جس طرح آپ کہتے ہیں کہ گرمیوں میں اب گرمیاں آگئی ہیں تو گرمیوں میں آم کھائے جاتے ہیں گرمیوں میں آم کھائے جاتے ہیں کون کھاتے ہیں آم انسان نہیں کھاتے ہیں یعنی فائل انڈرسٹوڈ ہے کیونکہ انسان آم کھاتے ہیں گدھے آم نہیں کھاتے یہ آپ نے سنا ہوئے ٹھیک ہے نا یعنی وہ غالب والی بات ہے نا یعنی وہ جب دوست کے ساتھ سے گزرے تو غالب کو آم بڑے پسند تھے لیکن ان کے دوست کو بالکل پسند نہیں تھے تو گزر رہے تھے تو رستے میں آم کے چھلکیں پڑے تھے تو ایک گدھا وہاں پر پھر رہا تھا گدھے نے ان چھلکوں کو سنگا اور گزر گیا تو ان کے دوست نے غالب سے وہ خاتب ہو کہا کہ دیکھیں مرزا صاحب گدھے بھی آم نہیں کھاتے تو انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی گدھے آم نہیں کھاتے تو اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آم کون کھاتا ہے آم انسان کھاتے ہیں تو اس طرح ہم جملے بولتے ہیں آپ کہتے ہیں گرمی میں پانی بہت پیا جاتا ہے کون پیتا ہے انسان بھی پیتے ہیں ہیوان بھی پیتے ہیں بہرحال آم ہم بات کریں گے تو انسانوں بھی بات بھی کریں گے تو آسان ہے جی کوئی مشکل تو نہیں نا بہت آسان فرمول ہے الحمدللہ آپ کا پیسے وائز جائے قبر ہو جائے گا پھر ایک دو جملے اور کرتے ہیں اب میں عربی میں جملہ لکھوں گا اس کو آپ چینج کریں اردو سے عربی اب الحمدللہ اس کی کافی پریکٹس کر لیا اب ہم نے آگے بھی چلنا ہے تو عربی میں جملہ لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے شریبہ ترجمہ کریں اس نے پیا ترجمہ آپ کریں گے شریبہ اس نے پیا شریبال والادو لڑکے نے پیا شریبال والادو الماء لڑکے نے پانی پیا فیل معروف ہے کیوں اس لئے کہ فائل منشنڈ ہے اب اس کو مجھول بنانا ہے کیا کریں گے جی فیل کی ڈائی چینج کریں گے شریبہ سے کیا ہو جائے گا شریبہ اور فائل کو تو منشنڈ نہیں کرنا وہ جو مفہول تھا الماء اس کو فائل کا سٹیٹس دے کر آگے لکھ دیں گے اور وہ بن جائے گا الماء شریبال ماء پانی پیا گیا کلیر ہو گیا جی میں کہتا ہوں اکالہ اس نے کھایا اکل المسافرون مسافروں نے کھایا کیا کھایا اب یہ کھایا ایک متعدی فیل ہے یہ آپ کو پتہ چل رہا ہے ٹھیک ہے نا ظاہر بات ہے اس کھانے کا کام ایکشن جو ہے وہ کسی دوسری جیس پر ہو رہا ہے اکل المسافرون اتتعام مسافروں نے کھانا کھایا ہاں جی اس کو مجھول بنانے شاہد صاحب کیا کریں گے فائل منشن نہیں کرنا ہم نے ٹھیک ہے نا جی فیل کی ڈائی چینج کر دینی ہے کیا ہو جائے گی یہ اکیلا اور مفہول جو ہے اس کو فائل کا سٹیٹس دے دیں گے اتتعام اکیلت اتتعام کھانا کھایا گیا ترجمہ کریں زرابہ اس نے مارا زرابہ زیدن اس نے زید کو مارا بتائیں جی فیل معروف ہے کہ مجھول ہے اس نے زید کو مارا فیل معروف ہے یا مجھول ہے معروف ہے نا کیوں معروف ہے کہ فائل مینشنڈ ہے فائل مذکور ہے آپ کہیں کہاں زرابہ کے اندر نہیں ہے اس نے مارا ہے نا اس نے مارا زید کو ٹھیک ہے نا اب اس کو میں مجھول بنانا چاہتا ہوں تیل کی ڈائی چینج کریں زوریبہ اور زید جو مفہول ہے اس کو فائل کا سٹیٹس دے دیں زیدن زوریبہ زیدن زید کو مارا گیا یعنی زید کو مار پڑی زید پٹا گا ٹھیک ہے نا زید پٹا تو زوریبہ زیدن کلیر ہو کے نا آپ دیکھیں وہ پہلے جو جملے میں نے آپ کے دیئے اس میں فائل کو ظاہر کر رہا تھا اب میں نے فائل کو ضمیر کی صوت میں رکھا ایک جملہ اور کر لیتے ہیں تاکہ سیب جو کلیر ہو کتلہ اس نے کتل کیا کتل کافرہ اس نے کافر کو کتل کیا ٹھیک ہے جنگ کی بات ہے ہاں جی اس میں اب اسے مجھول بنائیں گے فیل کی ڈائی چینج کر دی کیا بن گیا کتلہ اور الکافرہ کیا ہو گیا الکافرہ کتلل کافرہ کافر کو قتل کیا گیا زبہ اس نے زبا کیا زبہ زاہر ہے ٹھیک اب یہ دیکھیں جو ہم نے پیچھے وقت لگایا نا فائل زاہر ہے زمیر ہے بار بار جو میں سبق دوراتا تھا ہوں وہ بہت فائدہ دے گا آپ کو انشاءاللہ ورنہ یہ کونسپس اتنی آسانی سے کلیر نہیں ہوتے اس لئے ہم نے وہ خوب ٹائم جو ہے وہ فائل جملہ فیلیہ کے حوالے سے بات کیا مجھول بنانا ہے جی زبیہ اور البکراتو کلیر فارمولے کے مطابق یہ ہی بنے گا لیکن اب ایک کوئنٹ یہاں میں آپ کو واضح کر دوں جملہ فیلیہ کسے کہتے ہیں زرادہ تازہ کریں باتیں جملہ فیلیہ کسے کہتے ہیں ایسا جملہ جو فیل سے شروع ہو ٹھیک ہے اور جملہ فیلیہ کے کم از کم دو اجزہ فیل اور فائل فائل کی دو صورتیں ضمیر یا ظاہر کلیر ہو گیا اچھا یہ بات ہوئی ہے فیل معروف کی اب جملہ فیلیہ اگر فیل مجھول والا ہو تو اس کے بھی رول ذرا سامنے رکھ لیں فیل سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور فیل کے بعد کیا آ رہا ہے نائبل فائل نائبل فائل اور نائبل فائل بھی فائل کی طرح ہی دو صورتوں میں آپ کو ملے گا یا وہ ضمیر ہوگا یا ظاہر ہوگا وہی رولز ہیں یعنی فیل معروف میں پھر تازہ کرے فیل معروف جملہ فیلیہ فیل معروف والا فیل پلس فائل فیل مجھول فیل پلس نائبل فائل اس کو پکا کریں ایک دو مرتبہ دو رہا ہے فیل معروف کا فرمولہ کیا ہے فیل پلس فائل اور فیل مجھول کا فرمولہ کیا ہے فیل پلس نائبل فائل اب فیل معروف میں فائل کی کتنی صورتیں ہیں دو یا وہ ظاہر ہے یا ضمیر ہے کلیر ہوگیا اسی طرح فیل مجھول میں بھی نائبل فائل کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کیا وہ یا ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا ٹھیک ہے ابھی ہم ظاہر کی پریکٹس ہی کر رہے ہیں نا ظاہر کی پریکٹس کر رہے ہیں اس میں دیکھیں جب فائل فیل معروف کی طرف جائیں واپس جب فائل ظاہر ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں گردان سے سیخہ نمبر ایک یا سیخہ نمبر چار استعمال کرتے ہیں ایسے ہیں نا فائل مزرک کر رہا ہے تو سیخہ نمبر ایک اور فائل مونس ہے تو سیخہ نمبر چار کلیر ہو گیا اور اگر ضمیر ہو تو گردان چلتی ہے اسی طرح فیل مجھول میں نائب الفائل اگر ظاہر ہے جیسا کہ ان تمام جملوں میں وہ ظاہر ہے تو گردان میں سے کیا کریں گے سیخہ نمبر ایک یا سیخہ نمبر چار استعمال کریں گے یعنی مذکر نائب الفائل کے لیے سیخہ نمبر ایک اور مونس نائب الفائل کے لیے سیخہ نمبر چار اور اگر آپ کا نائب الفائل ضمیر ہوگا تو پھر گردان کریں گے اور وہ گردان زبہا کی گردان اب آپ کے لیے مشکل ہے میں نے کروای نہیں لیکن اس امید پہ کہ آپ کو زبہا کی گردان آگئی ہے زبہا زبہا زبیہو زبہت زبہتا زبہنہ زبہتا زبہتما زبہتم زبہتی زبہتما زبہتنا زبہتو زبہنہ خلکا کلیر ہو گیا جی تو اب دیکھیں آپ کا نائے پروفائل مونس ہے لہٰذا اور ظاہر ہے لہٰذا اب زوبیہا نہیں لگے گا بلکہ زوبیہت لگ جائے گا زوبیہت اور پھر زوبیہت کی تاس حاکن کو ملانے کے لئے لام کے ساتھ آپ زیر دیں گے زوبیہت الباکاراتو زوبیہت الباکاراتو گائے کو زبا کیا گیا کلیر ہو گیا جی جی خلاقہ اس نے پیدا کیا خلاقہ اردا اس نے زمین کو پیدا کیا ایکٹیو آئس ہے فائل منشنڈ ہے ضمیر کی صورت میں خلاقہ ٹھیک ہو گیا اب اس کو آپ مجبور بنانا چاہتے ہیں تو خلقہ کیا خلقہ لیکن اب آپ کا نائے پروفائل کیا ہے الارد ہے نا اور الارد مونس ہے لہٰذا اس کے لئے خلقہ نہیں بلکہ کیا لگائیں گے خلقہ اور پھر ملانے کے لئے خلقہ زمین کو پیدا کیا گیا کلیر ہو گیا جی پوائنٹ کلیر ہو گیا نا تو رولز وہی ہیں جملہ فیلیہ جملہ فیلیہ کے رولز وہی ہیں اب جملہ فیلیہ میں فیل معروف اور فیل مجھول یہ ایڈویجن آپ نے کر کے اسی طرح اس کو آگے لے کے جاتے ہیں ترجمہ کریں جی ذرابہ اس نے مارا ذرابہ ہو اس نے اس کو مارا اس نے اس کو مارا ہاں جی مجھول بنائیں مجھول بنائیں فائل منشن نہیں کرنا فائل کون ہے ذرابہ کے اندر ہوا ٹھیک ہے اب اس کا اردو میں پیسے پیس کیا پنے گا اس نے اس کو مارا اس کو مارا گیا اس کو مارا گیا انگریزی میں کیا کہیں گے he was beaten he was beaten نا اور ابھی میں کیا کہیں گے ذرابہ ذرابہ اس کو مارا گیا تو فیل آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ فیل مجھول ہے اور کوئی بھی فیل مجھول نائبل فائل کے بغیر نہیں ہوگا جس طرح کوئی بھی فیل معروف فائل کے بغیر نہیں ہوگا اس طرح کوئی بھی فیل مجھول نائبل فائل کے بغیر نہیں ہوگا اور نائب الفائل یا تو ضمیر کی صورت میں ہوگا یا پھر ظاہر ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک بات تھوڑی سی ذرا حضم کرنی مشکل ہے لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ ان سیپس کو سامنے رکھتے چل رہے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے زوریبا اس کو مارا گیا he was beaten ٹھیک ہے نا کیونکہ دیکھیں یہاں پر اٹیجد ہو کی ضمیر تھی نا مفہول کے طور پر آئی تھی اٹیجد ہو حالت نصر والی ضمیر ہے اب اس کو جب رفع والی ضمیر میں لے کے جائیں گے تو وہ ہوا کی ضمیر ہے اور وہ اس کے اندر آجے گی پہلے سیجر کے اندر زوریبا میں مزید اس کو کلیر کرتا ہوں دیکھیں زوریبا اس نے مارا اس کا انیلسز کریں فیل پلس فائل کلیر اچھا ایک جملہ اور لکھتا ہوں زربا زیدن اس کا انیلسز کریں فیل پلس فائل دونوں جملوں میں فائل آپ کا مذکور ہے اور فائل دونوں جملوں میں الگ الگ صورت میں آ رہے ہیں اس جملے میں فائل وہ ضمیر کی صورت میں ہے اور اس جملے میں فائل ظاہر ہے کلیر ہو گیا نا اب دیکھیں جب میں کہتا ہوں زوریبا تو یہ فیل مجھول ہے اور کوئی بھی فیل نائبل فائل کے بغیر نہیں ہوتا تو اب اس کے اندر جو ہوا ہے وہ اس کا نائبل فائل ہے اور جب میں کہتا ہوں زوریبا زیدن تو آپ دیکھیں زوریبا آپ کا فیل فیل مجھول اور زیدن نائبل فائل اور نائبل فائل ظاہر ہو اب ایکٹیو وائس اور پیسے وائس ایک نئی کہانی آپ کے لئے آج سے جو شروع ہوگی اب آپ نے فیل کو اس طرح بھی دیکھنا ہے کہ یہ فیل معروف ہے یا مجھول ہے کلیر ہو گیا جی اب جرح زوریبا اس کو مارا گیا زوریبا ان دونوں کو مارا گیا زوریبو ان سب کو مارا گیا زوریبت اس مونس کو مارا گیا زوریبتا ان دو مونس کو مارا گیا زوریبنا ان سب مونس کو مارا گیا زوریبتا تجھے مار پڑی ٹھیک ہے نا تجھے مار پڑی یعنی تجھ کو مارا گیا زوری زوربتا زوربتما تم دونوں کو مارا گیا زوربتا تم سب کو مارا گیا زوربتی تجھ مونس کو مارا گیا زوربتما اور پھر زوربتنا مجھے مار پڑی زوربتو تو میں مجھے مار پڑی اور زوربنا ہمیں مارا گیا نصر یا اس کرتے ہیں اس کو نصر تو ترجمہ کریں جی نصر تو میں نے مدد کی نصر تو زینبہ نصر تو زینبہ میں نے زینب کی مدد کی جی شبیر صاحب مجھول اردو میں کیا ہوگا پہلے بتائیں ماشاءاللہ زینب کی مدد کی گئی انگریزی میں کیا ہوگا زینبہ زینبہ تھیک ہے نا اب عربی میں کیا ہوگا اردو آتی ہے انگریزی آپ کو آتی ہے تو عربی بھی آنی چاہیے نصر رت زینبہ نصر زینبہ اپنا زشان نصر نصر زینبہ زینب کی جگہ ضمیر استعمال کر کے اس جملے کو بولیں اوپر آلے جملے کو ایکٹیو آئیس کو جی ماشاءاللہ نصر تو ہاں میں نے اس کی مدد کی آئی ہیلپڈ ہر آئی ہیلپڈ ہر اب ہر کو سبجیکٹ کی جگہ بلائیں گے سبجیکٹ آپ کا نومینیٹیو کیس اس میں ہوتا ہے تو ہر کس میں چینج ہو جائے گا شی میں شی واز ہیلپڈ کیا بھی ہوگی نوسی رت بس دیکھیں جب میں کہہ رہا نوسی رت شی واز ہیلپ تو شی پروناؤن ہے نا شی پروناؤن ہے اور جب بھی فائل یا نائبول فائل ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے تو وہ گردان گردان نوسی رت جی ارفان میری مدد کی گئی میری مدد کی گئی شابش چلیں پہلے میں نے مدد کی کریں صرف میں نے مدد کی میں نے مدد کی نصر تو میں نے مدد کی نصر تو میری مدد کی بس میں نے کہا نا یہ جب نائبول فائل ضمیر کی صورت میں تھا نا یہ تھوڑا سا اس پہ آپ کو خصوصی توجہ دینی پڑے گی باقی شروع والا آسان ہے شروع والا کوئی مشکل نہیں ہے جب فائل آپ کا ظاہر ہے محفول بھی ظاہر ہے تو اس سے پیسے وائز بنانا آپ کے لئے وہ کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو پتہ ہے اچھا جی اس کو ایسے کر دینا ہے اس کو فیل چیز کر دینا ہے ایسی ہو گیا لیکن جب آپ کا نائبول فائل ضمیر کی صورت میں ہوگا تو اس وقت آپ نے گردان کی طرح ترجمہ کریں جی فتح اس نے فتح اللہ ابوابل جنتی فتح اللہ ابوابل جنتی اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیئے اب آپ کا محفول مرقب اضافی کے طور پر ہے یہ کوئنٹ آپ کو پیلنجے گے فائل اور محفول مفرد نہیں ہوتے ہیں ہمیشہ کبھی کبھی مرقب کی صدود میں بھی آ جاتے ہیں جیسے کہ یہاں پر آ گیا اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیئے ایکٹیو وائز ہے کیسے ہے کہ فائل منشنڈ ہے اب اس کو ہم نے مجھول بنانا ہے پیسی وائز بنانا ہے فائل منشنڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ کا ابوابل جنتی فائل محفول تھا اس وقت اب اس کو جب ہم فائل کا سیڈس دیں گے تو پہلے بتائیں کیا آپ نے کریے ابوابل جنتی ابوابل جنت نائبول فائل ظاہر ہے تو سیکھا کون سا لگتا ہے ایک یا چار ایک یا چار کون سا لگا ہوں ایک لگا ہوں چار لگا ہوں ایک لگنا ہے ایک لگنا یا چار لگنا ہے ایک والے کتنے ایک والے کتنے دیکھیں نائبول فائل ابواب غیر آقل کی جمع غیر آقل کی جمع اب دیکھیں کیا کچھ ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کیا کچھ ذہن میں رکھنا پڑتا ہے اب غیر آقل کی جمع ہے تو غیر آقل کی جمع کیلئے سیڈسہ نمبر کون سا لگتا ہے چار ایک نہیں لگے گا تو وہ فتحہ کی بجائے کیا لگائیں گے فتحہ فتحہ ابواب الجنتی اب اس حدیث کو ذرا سامنے رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ازا جا رمضان جب رمضان آ جاتا ہے فتحہ ابواب الجنتی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اب دیکھیں ہے ماضی لیکن ترجمہ میں کس میں کر رہا ہوں حال میں تو اس میں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں بیسے بھی یہ کیونکہ ایک جملہ شرطی ہے لیکن دوسری بات یہ کہ جن چیزوں کا ہونا حتمی ہے لازمی ہے ٹھیک ہے ان کے لیے فیل ماضی ہی عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہوگے نا یعنی جب رمضان آیا تو جنت کے دروازے کھول دیے گئے ٹھیک ہے کھول دیے گئے سمجھو کھل گئے کنفرم ہے یہ اس میں ذرا زا بھی شک نہیں ہے تو ازا جا رمضان جب رمضان آتا ہے ازا کی بہت جب ہم کر رہے ہیں آتا ہے تو فتحت ابواب الجنت جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اب وہ سامنے جملہ ہے کون کھولتا ہے اللہ لیکن فائل مینشن نہیں ہے تو لبداللہ آج ہم نے فیل مجھول کو پڑا ختم کریں سمری ہاں جی فیل مجھولہ جملہ فیلی ہے کس تھی کس نے اپنے جملہ فیلی ہے ایسا جملہ جو فیل سے شروع ہو اور اگر وہ فیل فیل معروف ہے تو اس کا فائل ہوگا کوئی بھی فیل معروف فائل کے بغیر نہیں ہو سکتا اور اگر وہ جملہ فیلی ہے جس کا فیل مجھول ہے تو کوئی بھی فیل مجھول نائبل فائل کے بغیر نہیں ہو سکتا فائل اور نائبل فائل دونوں حالت رفعہ میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے فائل اور اگر ضمیر کی صورت میں ہوں گے یا ظاہر ہوں گے اگر ضمیر کی صورت میں ہوں گے تو گردان چلے گی اور اگر ظاہر ہوں گے تو گردان میں سے سیکھا نمبر ایک یا سیکھا نمبر چار استعمال کیا جائے گا مذکر فائل یا نائبل فائل کے لئے سیکھا نمبر ایک اور مونس فائل یا نائب الفائل کے لئے سیکھا نمبر چاہتا کلیر ہو گیا جی انشاءاللہ اس میں مزید بات کریں گے اور اپنے سبب کو آگے لے کے چلیں گے سبحانہ اللہ موافی حمدی کا اشہدو لا الہ الا انت استغفروکا و توبوی لئے موسیقا